سبسکرائب کیجئے کریزی کا کڑ چینل کو اور پیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتی رہے بالی وڈ میں شادیوں کا سلسلہ تھمنے کا نامی نہیں لے رہا ہے اسی کڑی میں ایک نام اور جڑ گیا ہے وہ ہے اپنے ہسمک اداوں سے سب کا دل جیتنے والے رڑبیر سنگھ اور اپنی دلکش اداوں سے سب کے دل پر راش کرنے والی دیپکہ پادکوڑ شادی کے بندن میں بچ چکی ہے دوستوں آپ کو بتا دیں رڑبیر سنگھ نے اٹلی میں استیت اپنے بڑے سے بگنے میں دیپکہ پادکوڑ سنگھ اپنے پریوار کی اپستیتی میں ایوان تمام بالی وڈ ہستیوں کی اپستیتی میں بڑی دھوم دھام سے شادی رچائی جس سمعہ ان کی شادی ہو رہی تھی اس سمعہ رڑبیر سنگھ نے ریٹ کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی وہیں دوسری طرف دیپکہ پادکوڑ تھی ریٹ کلر کی شادی میں بڑی آکرشک دکھ رہی تھی دوستوں آپ کو بتا دیں رڑبیر سنگھ اور دیپکہ پادکوڑ دونوں نے ہی اپنی فلمی کیریئر کی شروعات ہٹس فلموں سے کی تھی ایک طرف جہاں رڑبیر سنگھ نے اپنی فلمی کیریئر کی شروعات بینڈ باجہ بارہ سے کی تھی یہ فلم 10 دسمبر سن 2010 کو ریلیز ہوئی تھی جو باکس آفیس پر ہٹس آبیت ہوئی تھی جن میں ان کے ایکٹنگ کی کافی پرشنسہ بھی ہوئی تھی وہیں دوسری طرف دیپکہ پادکوڑ نے اپنی فلمی کیریئر کی شروعات اوم شانتی اوم سے کی تھی جن میں ان کے ساتھ لیڈ رول میں شاروک خان جیسے بڑے ایکٹر تھے یہ فلم باکس آفیس پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی یہ فلم 7 نومبر سن 2007 کو انڈیا میں ریلیز کی گئی تھی تو گائز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو کر دینا لائک اور آپ ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب بگل میں بیل آئیکن ہوگی آپ اسے بھی پریس کر دینا جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتی رہے تو گائز ملتے ہیں ہمارے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیا ٹاٹا اور بائی بائی دوستوں